ملے ارخوان الرحیم تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پیارے دوستو بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول ایل او سی کے باکسر سیٹر پر بلاہتر فارنگ کر دی ہے جیسے تیتیس سالہ شہری انصر شہید ہو گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تلکان تاما آئی ایس پیار کے مطابق شہید ہونے والا شہری تین بیٹیوں کا باپ تھا جیسے بھارتی فوج نے چلتی ہوئی موٹر سیکل پر نشانہ بنا دیا ہے یاد رہے کہ دورو اس قبل بھارتی فوج نے ایل او سی کے جگجود گاؤں میں شادی کے تقریب کو ہیوی مارٹر گولوں سے نشانہ بنائے تھا جیسے گیارہ افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے یقینی طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ آخریں جنگ ہونے والی ہیں کی کوشش کر رہے تانکہ پاکستان چین کا ساتھ نہ دے آئی ایس پیار کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کی خلافرزی کرتے ہوئے کھوئی رٹہ سیکٹر پر فارنگ کر کے خیری عبادی کو نشانہ بنایا آئی ایس پیار کے مطابق بھارتی فوج کے فارنگ سے چھے خواتین اور چار بچوں سمیت گیارہ شہری خدید طور پر زخمی ہو گئے تھے آئی ایس پیار کے مطابق سات نومبر کو انے والی چڑھا مقبوضہ کشمیر کے لائن کے کپوڑا بھی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو اپنی عبام کے سامنے شرمین کی اٹھانا پڑی تھی اور ان کے چار فوجی مارے گئے تھی اور اسی وجہ سے وہ غم و غصہ لائن آف کنٹرول پر نکال رہے گئے ہیں آج بھی بھارتی فوج کے جانب سے مسلسل فائرنگ کی گئی ہے شہری عبادی کو نقصان پنچے ہیں کیا ہے حقیقت کی کوئی یوٹیوب چینل کی جانب سے ہم یقینی طور پر بھارت کو میسی دینا چاہیں گے کہ آپ کی یہ ناتانیاں آپ کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے اور پاکستان نے آپ کے اوپر حملہ کیا سچین پاکستان کا ساتھ دے گا اور یقینی طور پر یہ پاکستان اور بھارت کی آخری جنگ ثابت ہوگی پھر جیتے گا وہ جس میں زیادہ دم ہوگا وڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ بھارت کے ساتھ ہماری انقریب جنگ ہوگی اور ہم بھارت سے ہر قسم چیز کا بدہ لیں گے جو آپ نے بھارت کے اندر بھی ظلم کیا جو آپ نے کشویروں پر ظلم کیا ہر ایک چیز کا حساب ہوگا